سچ ساہس سروکار پولیس کے سامنے ہی ابیوک نے پیا تھا ایسٹ اس سے بھی پہلے پولیس ابھی رکشہ میں ہوئی تھی آروپی کی موت گھٹنا کے بعد جلہ سپتال کو پولیس نے بنایا چھاونی گھٹا سے بڑی خبر آ رہی جہاں فرضی زمین بیمانہ گھوٹالے کا معاملہ سامنے آیا ہے گھوٹالے میں گرفتار ایک اور ابیوک کی موت ہوئی ہے جلہ سپتال میں ہوئی ابیوک راج کمار کی موت پولیس نے رامپور سے ابیوک تو کیا تھا گرفتار پولیس کے سامنے ہی ابیوک نے پیا تھا ایسٹ اس سے پہلے بھی پولیس ابھی رکشہ میں ہوئی تھی آروپی کی موت موسیقی بھی لائیا گیا کہ یہ جانج کا بھی سائے جو کی اتنی بڑی چھوک لاپروہی یہ بیان کرتی ہے کہ یہ جو معاملہ تھا کہیں نہ کہیں اس نے بڑے بڑے علیکاری بھی فاس رہے تھے اور جی بتائیے کیا ہے ماملہ پوری بات بتائیے موسیقی 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 موسیقا یو موسیقا ایست versambol Okay موسیقی اوہ اوہ کی اوہ نeb اوہ ہیں ان کو جب حراست میں لیا گیا تھا تو انہوں نے کیا پی لیا تھا میڈم جلاستال میں ایک پولیس کسٹیڈی میں جیل سے آئے کہ کیلی کی مرت ہو گئی ہے کیا ماملہ ہے اور ابھی ادھوکتہ آئے تھے آکے چیپر میں کیا ہے ابھی میرے سنگیان میں آیا جو ادھوکتہ لوگ آئے تھے کہ کسی ادھوکتہ کی پولیس کسٹیڈی میں یا جیل میں ڈیکھ ہو گئی ہے اس کی باڈی کا جلدی سے جلدی پوسٹمارٹم کروا گئی تو میں نے ایک ٹیم گٹھت کی ہے جس میں فارنسک ایکسپرٹ اور دو ڈاکٹر سوڈ لے کے کہ اس کا نیامانوسار ویڈیو گرافی پوسٹمارٹم کروا دیا جائے اور جلدی سے جلدی کروا دیا جائے ہم نے یہ بھی تھا کہ گرمی کا موسم ہے اس کا وہاں پر سنواتا تھا مجید عالم ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں فرضی زمین گھٹالے کے بیمانے کو لے کر ایک ابیوت کی موت ہو گئی ہے کیا جانگا اس کو لے کر آپ کے پاس آ رہی ہے ابھی تازہ موسیقی 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 گھٹالے میں گرفتار ابیوت کی موت ہوئی ہے اس نے ایسٹ پینے سے تو کیا پولیس محکمہ کیا سو رہا تھا یہ آخر ایسٹ آیا کہاں سے جی پولیس محکمہ پہ یہی سوال ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی پور میں بھی ایک جیل کے اندر ہی رات میں ایک جو اسی طریقے سے ایسٹ آئیٹی جو لے کر کے گئی تھی وہاں پہ مارا بجے اس کے رات میں پیٹ میں درد ہوتا اور رات میں تین بجے ہی اس کے بھی موت ہو چکی تھی یہ پولیس میں سوالیہ نسال ہوتا ہے کہ آکیب جمین گھٹالے میں اس کا ماشر مائنڈ کون کون ہی اس طریقے سے ہفتیہ کبار آئے جی یہ فرضی بیمانے کا کیا معاملہ سامنے آیا ہے جی ایسٹ آئیٹی جات چلنی ہے ابھی جات میں تو کبزم اسات سے آٹھ لوگ اس میں جیل جا چکے ہیں لیکن اس جو دو گھٹنا موت کی ہو چکی اس میں سوالیہ نسال ہوتا ہے کیا کیا یہ موت کون کرا رہا ہے اس موت کا جنہیدار کون ہے جی پریوار والوں کا اس پہ کیا کہنا ہے پریجنوں کا عروف ہے ان کا سیدھا عروف ہے کی پولیس صحیح سے ہمارے پتی کو لکے گئی مجیب جب پولیس خودی عبیوت کو ساتھ ملے کے گئی تھی تو آخر یہ ایسٹ اس کے پاس کہاں سے آیا یہ بڑی بات ہے یہی سوالیہ نسال ہوتا ہے کیونکہ پولیس کا کہنا ہے کہ جی صحیح سے وہ راستے میں اس کو ٹائلیٹ لگا ٹائلیٹ میں لے کے گئے وہاں پہ ٹائلیٹ کے اندر پیا ٹائلیٹ کے اندر اگر پی لیا تھا تو اس کو اگر راستے میں ایڈویٹ کرائیا گیا تھا تو اس کو جب داکٹر نے پتہ دن کے لیے روپنے کے پاہ تھا تو اس پہ کونسی اسنی جلدی تھی جو اسے تین دن کے اندر ہی تو واپس جنہ اسپدال ہونا ملایا گیا جی یہی سوالیہ نسال ہوتا ہے جی مجیب جب ایسٹ پیا گیا تو موقع پر پرٹیک جرشی بھی وہاں پہ ضرور رہوں گے تو ان کا اس پہ کیا کہنا ہے انہوں نے اپنے کیا کچھ بیان دیا اس پہ ان کا کہیا یہ امساہ صاحب کہنا ہے کہ جی صحیح کے سے پولیس عبیو اچھا میں موت ہو رہی ہے اس پہ پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی بڑا ماشتر مائنڈ ہے جو اس کو بچانے کے چکر میں اسے کیسے ہتیاں ہو رہی ہے مجیب یہ فرضی زمین بیوانہ گھوٹالا سامنے آیا ہے اس میں کس پاکش کے اوپر آروپ لگائے گئے ہیں وہ پاکش کیا اس پہ دلی دیر آئے سمیں ابھی اس پہ گونڈا میں ایک بھو مافیہ کافی کافی دنوں سے سکوی ہے جاہاں گونڈا میں کروڑوں کی سمپتیاں جو رہتی تھی وہ کسی طریقے سے کونٹ رہتی طریقے سے وہ بینامہ کرا کر کے حیرہ پیڑی کر کے تو اس کو بیز دی جاتی تھی جس میں تین سے چار وکیلوں کی بھی سر لکھتا ساتھ میں پائی گئی تھی بلو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ بہو بلی دبنگو کے مادیم سے یہ زمینوں کا فرضی بیمانہ کرا لیا تھا اس کے بعد میں جب مین جس کی زمین ہو جس کو پڑا چلتا ہے تو وہ پرشان ہوتا ہے مجھے بھی اس قبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد لوگ ننمار منتری جتین پرشاد آج کریں گے اردھا کا دورہ جتین پرشاد اردھا پہنچ کریں گے ویبہاگی سمکشہ بیٹھا بیٹھا کے بعد جتین پرشاد رام جن بھومی اور ہنمان گھڑی کے کریں گے درشان ویوین ویقاس قائمکوں کا بھی کریں گے اسٹلین ارکشن لکھنا اسے بڑی خبر آ رہی ہے کے جی ایم یو میں آدھے ڈاکٹر چھٹی پر چھٹی پر جانے سے علاج میں ہو رہی ہے دکھتے گشم کالین افقا شروع ہوتے ہی مریضوں کی سنکھیا بڑی دو مہنے مریضوں کی جان پر رہ گی آفت لکھنا اسے بڑی خبر ہے کے جی ایم یو میں آدھے ڈاکٹر چھٹی پر چلے گئے چھٹی پر جانے سے علاج میں ہو رہی ہیں دکھتے قسم کالین افقا شروع ہوتے ہی مریضوں کی بڑی سنکھیا دو مہنے مریضوں کو جان پر رہ گی آفت لکھناو کانپور سہارنپور سمیت گئے جلوں میں این آئی اے کی چھاپے ماری دیشور میں کئی راجوں میں جاری ہے این آئی اے کی چھاپے ماری چھے راجوں میں سو سے ادھگ ستھانوں پر این آئی اے کی چھاپے ماری یو پی اتراخنڈ ہریانہ پنجاب راجستان این پی میں چھاپا لکھناو کے گومتی نگر میں بھی این آئی اے کی ہوئی ہے چھاپے ماری یہ ستروں کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے وکاس سنگھ دیوگر کی تلاش میں ہے این آئی اے کی ٹیم خالستان سمرتک بتایا جا رہا ہے وکاس سنگھ کو ابے سنگھ کے خلاف اہودہ میں چناؤ بھی لڑا تھا لکھناو کانپور سہارنپور سمیت گئے جلوں میں این آئی اے کی چھاپے ماری سامنے آئی ہے چھاپے ماری دیش بھر میں کئی راجوں میں جاری ہے این آئی اے کی چھاپے ماری کلیم ہماری ساتھ جوٹ چکے ہیں کلیم چھے راجوں میں سو سے ادھگ ستھانوں پر این آئی کی چھاپے ماری جاری ہے اس میں وکاس سنگھ کا نام بھی سامنے آ رہا ہے خالستانی سمرتک ان کو بتایا جا رہا ہے کیا پرکرن ہیں اور کیا اس سمیت آزار ریپورٹ آپ کے پاس ہے اس کو لے کر جس طریقے سے این آئی اے کی ٹیم جو ہے کل راج سے چھاپے ماری کر رہی ہے جس میں جو سو سے ادھگ ستھان بتائے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بات تو سامنے آ رہا ہے یہ پر چاہے دلی انسیار ہو پنجاب ہو راجستان ہو اتر پردیس ہو مد پردیس ہو اس کے ساتھ جو یو پی کے ساتھ راجزانی لگنا ہو ان سبھی جگہوں پر جو ہے این آئی اے کی چھاپے ماری چلی ہے جس کو لے کر کے بتا جا رہا ہے گینگستر اور خالستانیوں کے جو ایجنٹ ہیں یا پھر جو ان کے جو سیوگی ہیں ان سبھی کے ٹھکانوں پر چھاپے ماری ہے اور اسی چیز کو لے کر کے آج صبح لگ بگ پانچ سے ساڑھے پانچ وجہ کے بیس این آئی اے کے ٹیم گھومتی نگر وستار پہنچی تھی جہاں پر جو ہے لگاتار چھاپے ماری کیا تھی لیکن کیا کچھ وہاں سے برامت کی ہوئی کیا کچھ سفلتہ ملی ہے یا پھر کیا وہاں پر پھوری ریڈ میں رہا ہے اس معاملے میں زیادہ کچھ خاص جانگری نہیں دی گئی ہے وہ موقع سے این آئی اے کی ٹیم وہاں سے جا چکی تھی کیونکہ جس کی اطلاعہ میں یہاں پر پہنچی تھی وکاس نام جو سامنے آ رہا ہے وہ پھلال یہاں سے جاستر گیت تھا پھلال میں وہاں پر جو ہے پولیس کا گھیرہ بنا ہوا ہے پولیس لگاتار بھی وہاں پر نگاہ رکھے ہوئے لیکن جو چھاپے ماری جو چل رہی ہے اس چھاپے ماری کے ویسے پہ ابھی زیادہ کچھ خاص جانگری نہیں دی گئی ہے این آئی اے کی اور سے پھلال یہ کہا جا رہا ہے کہ این آئی اے کی ٹیم آج پورے دیز بھر میں جگہ جگہ چھاپے ماری کر رہی ہے اور کئی ٹیمیں ایک دات لگی ہوئی ہے اور یہ دیر رات سے پوری چھاپے ماری ہے پھلال اس چھاپے ماری میں ابھی کیا کچھ سفقتہ ملی ہے اس ویسے پہ این آئی اے کی ٹیم سے ابھی تک کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں دی گئی ہے کلیم کیا آپ کی کچھ سنگیار میں یہ معاملہ آیا ہے کہ این آئی کی ٹیم آخر یہ اتنے بڑے سطر پہ یہ چھاپے ماری کیوں کر رہی ہے دیکھیں جس طریقے سے جو ابھی ایک انفرمیشن مل لائی تھی وہ انفرمیشن یہ مل لائی تھی کہ دیز کا جو سہارد ہے وہ بگاڑنے کی آسنکہ تھی جس کو لے کر کہ خالیستانی جو ایجنٹ ہے ان کو لے کر کہ چھاپے ماری کی گئی ہے پھلال جو بات بتائی جا رہی ہے کہ جو پورا دیز ہے پر دیز اس کو جو پورا تہشت سے پھیلانے کی فراک میں یہ پورا جو خالیستانی گائنگ ہے یہ تھا اور اس کو لے کر کہ جو نائے کے پاس انفرمیشن مل لائی تھی ان انفرمیشن کے آدھار پر یہ پوری ریڈ ماری گئی ہے لیکن اس ریڈ میں کیا کچھ سفلتہ ملی ہے ابھی اس ویسے پر سبھی کی نگاہ بنی ہوئی ہے کیونکہ نائے کی ٹیم سو سے ادھیک ٹھکانوں پر یہ چھاپے ماری کر رہی ہے کیونکہ ایک بڑی چھاپے ماری کہی جا رہی ہے کیونکہ خالیستانی اور گینگسٹر کیونکہ ابھی تک کہا جا رہا تھا کہ نائے کی ٹیم جو پی اے پائی کو لے کر کے ریڈ مار رہی تھی لیکن اب جو خالیستانی اور یہ گینگسٹر دونوں کو ایک ساتھ مکس کر کے چھاپے ماری ہو رہی ہے تو اس میں کہا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے جو بات سامنے آ رہی کہ دیس کا جو سوہارد بگارنے اور تیسر پہلانے جو تیاری کی جا رہی تھی اس منصوبے کو ناکام کرنے کی یہ پوری تیاری ہے لیکن سوال ابھی بھی یہی بنا ہوا ہے کیا کچھ ابھی تک سپلتا مل پائی ہے یا پھر اس میں کتنے لوگ ان کی حراست میں آئے ہیں جس لیسے کی ابھی تک نائے کی ٹیم سے کوئی بھی جانکاری نہیں دی گئی ہے کانیوی اس خبر پہ جانکاری دینے کیلئے آپ کا بہت بہت دھنیبار بور منتری بابو سنگھ کشوہا کی بڑی مشکلیں خبر لکنوں سے ہے بابو سنگھ کشوہا کی سمبتی پر ایڈی کی نظر آئے سہدی سمبتی کے معاملے میں جانچ نے پکڑی تیزی ایڈی نے بینک خاتوں کا ویوران بیس کھنگالنا شروع کیا آئے کر کے بعد ایڈی نے شروع کی بینامی سمبتی کی جانچ جنہ ادکار پارٹی کے راستی ادرک سے پور منتری بابو سنگھ کو سواہا پور منتری بابو سنگھ کشوہا کی مشکلیں بڑتی نظر آرہی ہیں ان پر سمبتی پر سمبتیوں پر ایڈی کی نظر ہے اور برابر ان پر جانچ کی جا رہی ہے آئے سہدی سمبتی کے معاملے میں جانچ نے تیزی بھی پکڑ رکھی ہے پورا معاملہ کیا ہے بابو سنگھ کو سواہا کی مشکلیں کہیں نہ کہیں بڑتے ہوئے نظر آرہی ہیں آپ کو بتایا کہ آئے سے ادکار سمبتی کے معاملے میں ایڈی نے کی نظر بابو سنگھ کو سواہا کی سمبتی پر ہے اور اس کو لیکم اگر بات کی جائے تو بسوہا کی سرکار کی اس وقت اگر دیکھیں تو ان ایس آر ایم گھوٹالا ہوا تھا جس میں مکہ آروپی کے طور پر بابو سنگھ کو سواہا اس میں مکہ آروپی بنائے گئے تھے جس کے بعد آپ کو بتائیں کہ یہ معاملہ کوٹ میں چلنا ہے بابو سنگھ کو سواہا جیل میں کچھ سمیں پتا کر باہر آئے ہوئے ہیں اور کوٹ کی طرف سے انہیں ایک بار پھر طلب کیا گیا تو وہ کوٹ میں نہیں پہنچ چکے پہنچ پہنچ پہنچیں کوٹ کے سمجھ سے اپنی پسٹی نہیں دی جس کے بعد آپ کو بتائیں کہ اب کوٹ کا مرخ یہ ہے کہ بابو سنگھ کو سواہا کی سمپتیوں کو کھنگالا جائے گا ساتھی ساتھ ان کے لیندین میں بھی ریکارڈ نکالے جائیں گے ساتھی آنے والے دنوں میں بابو سنگھ کو سواہا پھر تیک بار عدالت کی چوکھٹ میں ہوں گے اگر پھر حال میں بات کی جائے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پردیس کے اندر میں بابو سنگھ کشواہ کی جنہ ادھکار پارٹی لگتاہ وہ الگ الگ خیتروں میں جا رہا ہے مگر ایک بری دا پرواہی ہے کہ اگر ان کے اوپر ایک گھوٹانے کا معاملہ ہے ایک چارم گھوٹالہ ایک لپے امسیٹون کے اوپر اس کا نام چلنا ہے تو آخر کیسے وہ کوٹ کو چکمہ دے کر اور راجتی کی ویلیوں کو سمبودت کر رہا ہے جن ادھکار پارٹی کے راستی ادھیک سے پور منطری بابو سنگھ کشواہ بھی رہ چکے ہیں تو ان کی اوپر سمپتیوں اور آئے سے ادھیک سمپتیوں کا جو ای ڈی برابر نظر بنائے ہوئے اس پر اور بقیادے ہیں اس پر جانچ کر رہی ہے تو کیا لگتا ہے کہ کیا آگے نکل کے آنے والا ہے کیا ان کے خلاف اور تگلی جانچ بیٹھنے والی ہے منیس جی اگر بات کی جائے تو این اے چارم گھوٹالہ بہوجد سماج پارٹی کی سرکار کی دوبار ہوا تھا جس میں بابو سنگھ کشواہ ساتھ کئی ابھیوٹ اس پاملے میں اور اگر بات کی جائے تو اب بابو سنگھ کشواہ کی اس کے لئے بلکل برتے ہوئے نظر آئیں گی کیونکہ کوٹ میں پسلی مرتبہ انہیں کوٹ میں پسطوت ہونے کی بات کا ہی تھی وہ کوٹ میں بابو سنگھ کشواہ کو طلب کیا تھا مگر بابو سنگھ کشواہ اسے در کنار کر کے کہیں نہ کہیں کوٹ کا اوہل نہ کیا جس کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بابو سنگھ کشواہ کو گرفتاری اور ان کی سمپتیوں پر پوری طرح سے جو تو آج ایک سمیں ہاوی کی جو کھنگھالا جائے گا اور این اے چاہے ہم ساتھ ساتھ آئے چریک سمپتی معاملے پر ادھے کوٹ سجا بھی سنا سنگھتی ہے چیلوی بانسو اس خبر پر جانکاری دینے کے لئے آپ کا بہت بہت حنوار یوپی سرکار کے راج منطری کپل دیو اگروال آج ہوئے بری بڑی خبر ہے مجفہ نگر کی ایم پی امیلے کوٹ سے ملی منطری کو راحت منطری پر کئی معاملوں میں تھانے میں درج ہوئی تھی ایف آئی آر بریاب ثبوت نہیں مل پانے پر کوٹ نے کیا بری یوپی سرکار کے راج منطری کپل دیو اگروال آج بری ہوئے مجفہ نگر کی ایم پی امیلے کوٹ سے ملی منطری کو راحت اس قابل پر سنواتا تھا ویبانسو ہمارے ساتھ جوٹ چلے ہیں ویبانسو کپل دیو اگروال کو زمانت مل گئی ہے ایم پی امیلے کوٹ سے کیا معاملہ تھا اور کن کس ادھار پر کوٹ نے ان کو بری کیا منیج جب بات کیجئے تو اتف دیش سرکار کے بعد یہ منطری جن کے ہاتھ میں کوسل بکاس ویبھاک کا اہم جمعہ ہے کپل دیو اگروال ان کو کہیں نہ کہیں ایم پی امیلے کوٹ سے ایک بری راحت ملتے ہوئے نظر آئی ہے آپ کو بتائیں کہ بیس سال پرانے معاملے میں ان کے اوپر مقدمہ تھا ساتھ ساتھ دو اور آر اوپیوں کو مقدمہ تھا جو کہیں نہ کہیں ثبوت کی آبھاؤ میں یہ دونوں آر اوپیوں کو بری کر دیا ہے کوٹ نے آپ کو بتائیں کہ اگر بات کی جائے تو لگاتار اس کو اسے معاملے کو لے کر دونوں پکشوں کے وکیل اپنی دلیل دے رہے تھے مگر بات کرے تو راج منطری کپل دیو اگروال کے اوپر پیاب ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے انہیں بری کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ اگر بات کرے تو راج منطری کپل دیو اگروال اور سیوسینہ کے راج پمک پرشن للت موہن اور دونوں کے بیچ پہ لڑائی ہوئی تھی جس میں کہیں نہ کہیں ڈھکا مکھی محفی ٹھوئی تھی مکتمہ بنجھے گی کیا گیا تھا جس کے یاد ہاتھ پر یہ کہ کوٹ پر کریش ساللہ تھا اس میں منطری کپل دیو اگروال کے ساتھ دو انہیں لوگ بھی موجود تھے آپ کو بتائیں کہ کوٹ کے اندر میں دو گواہ فیس کیے گئے جس کے بعد کہیں کپل دیو اگروال اس معاملے سے بچتے ہوئے نظر آئے تھے جی بہت جو اس خبر پر جڑنے کے لئے آپ کا بہت بتانے واقع ہے سہارمپور سے بڑی خبر آ رہے پولیس کسٹیڈی میں یوک سندید حالت میں گائب ہوا ہے ایک خبر سہارمپور سے ہے گائب ہوئے یوک کے پرجنوں نے تھانے میں کیا آنگامہ پرجنوں نے پولیس پر لگایا ہتیا گاروں پور میں بھی یو پی پولیس پر لگ چکے ہیں کئی آروب پرجنوں نے تھانے میں گمشدگی کی دش کرائی ہی ریپورٹ پیڑیت پرجنوں کی شکایت پر اچھ ادھکاری مون تھانہ گاغل ہیڑی چھیت کے گاؤں ملہی کا ماملہ ہی ہے سانبور سے بڑی خبر ہے پولیس کسٹیڈی میں یوک سندید حالت میں گائب ہوا ہے گائب ہوئے یوک کے پرجنوں نے تھانے میں ہنگامہ کٹا پرجنوں نے پولیس پر لگایا ہتیا گاروں پور میں بھی یو پی پولیس پر لگ چکے ہیں کئی آروب پرجنوں نے تھانے میں گمشدگی کی دش کرائی تھی ریپورٹ پرجنوں نے پولیس کسٹیڈی میں یوک گائب ہے یہ پورا ماملہ نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی بار یو پی پولیس کی کسٹوڈیل ڈیت میں شمار جو لوگ ہیں ان کا نام آ چکا ہے ایک بار پولیس بتاتی ہے کہ جو نلکے سے کہہ دینے فاسی لگا لی تو کہیں نہ کہیں بہت بڑا ماملہ سامنے آتا ہے کہ یوک جو ہے نابالی کے اس کے باوجود کسٹیڈی میں ہونے کے باوجود گائے ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہ یو پی پولیس کے جو کام کرنے کے پرکڑیا اس پر سوال رکھتا ہے کہ کس طرح سے گائب ہوا توکہ اگر بات کروں گا کہیں نہ کہیں بہت ہے مانی جاتی ہے تو دیکھا جائے تو کس طرح سے یوگا کی گائب ہو جاتا ہے اس کے بعد پولیس یہ بتاتی ہے کہ گنگا گنگ جیک نہر ہے سہارپل نے وہاں پر چھلان گھا کر یوگا پر زان دے دی تو کہیں کہ اس پر ایک ہتیا کا عروب بھی لگا تھا اور ہتیا کا عروب جوزتی بھی کروائی گیا تھا اور کہیں نہ کہ تھرڈ ڈگری بھی جو پریجن ہے اس پر آروب لگا رہی یوپی پولیس پر تو وہیں پہ جو مسعود ہیں بسپا کی نیتا وہاں پر پہنچتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یوپی پولیس کو اور جو تمام جو بھیڑی اکٹھا ہوتی تھانے کے بھر گاغل ہڑی تھانے کا معاملہ ہے اس کے بعد وہاں پر پریجنوں کو ساتھ کروائے وہاں پر کسی طرح سے انہیں مان منوول کر کر بھیجنے کی بھیڈی پی اور سی ام یوگی بات کرتے ہیں بہت اچھی کانون کا کریہ پر تو وہیں نہ کہیں کہیں جو ان کے ماتھت ہیں ڈیوپی پولیس کے وہ ان پر سوالیاں انشان کھڑا کرتے ہیں تو دیکھیں ملی بات یہ کہ اب یہ بیٹی دوزار بائس کی بات کرو تو انسکی آر بی ڈیوپی پولیس میں جو کسٹوڈیل دیتے ہیں اس کی ماترہ کافی تھی اس کی سنکیہ کافی تھی پورے دیج بھر میں اس کی سنکیہ کافی تھی تو پہینا کہتی کہ ڈیوپی پولیس میں بہت بہت سوال اٹھا ہے کس طرح سے نابالی کی کسڑی سے باہر ہو کر بھاگ جاتا ہے اس کے بعد گنگ نہر میں پوٹ کر اپنی جان دے دیتا ہے تو پہینا کہ یہ بہت بہت سوالیاں نشان ہوتا ہے جو بھی دوسی افسر ہیں دوسی سپائی ہیں یا دوسی جو بھی کرمی ہیں ان پر کیا کاروائی ہوتی ہے اور ان پر کیا کچھ ایکشن لیا جاتا ہے ساگر اس پر پریوار لوگوں کا کیا کہنا ہے اور دیکھیں پریجنوں نے ایک پوری طرح سے ہتیا کاروپ لگائے کیونکہ دیکھیں یوپی پولیس کی کسٹڈی مگر کسی بھی کسٹڈی کی بات کریں کسٹڈی مگر موت ہو جاتی تو ظاہر سی بات ہے یا تو پھر تھر ڈیگری ٹاکچر ہوتا ہے یا پھر اس کے بات کوئی میڈیکل ایسی سمبندی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس پر جسے اس قیدی کی موت ہو جائے یا پھر جو آروپی ہے ابیوکت ہے اس کی موت ہو جائے تو کہنا کہ یوپی پولیس پر بہت بار آروپ لگا ہے پر اس سے پہلے بھی منیش کئی بار آروپ لگتے رہے تو یہ کوئی ملا کے ایک نائی سی بات ہوگی تو وہ اٹھا چور کوتوال کو اڑاتے کیا آکشن لیتے ہیں اور وہاں کی کوٹ جو ہے اور سیسن کوٹ سے لیکن جو تمام لوگ ہیں وہاں پر کیاکشن لیتے ہیں جو بڑے آرادھکاری ہیں وہ کیاکشن لیتے ہیں اور جو اسپیشل ڈی جی ہیں پرشاند کمار اس پر کیا آکشن لیتے ہیں کیونکہ یہ پریجنوں نے آروپ لگایا ہے کہ یوپی پولیس میں جو پسٹوریت بہت ہوئی ہے اور وہ ان کے بیٹے کو مارا گیا ہے حتیہ کی گئی ہے اور پولیس یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ گنگ نہر میں اس کی موت ہو گئی تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ بہت معاملہ دلچسپی ہے بہت معاملہ بڑا بھی ہے اس سے پہلے بھی پری بار ایسے معاملے آ چکے ہیں سامنے ہمارے سامنے آپ کے سامنے سب کے سامنے آ چکے ہیں ساغل سماندر ڈی جی نے اس پہ ابھی کیا بیان دیا ہے کوئی بیان انہوں نے بھی دیا ہے کیونکہ لاپروائی پولیس بینک میں کی ہی اس میں نظر آ رہی ہے جی آپ کو بتا دوں کہ فیلال ابھی تک کسی بھی بڑے اچھ ادھکاری کا بیان نہیں آیا ہے سامنے اس پورے معاملے کو لے کر کیونکہ جو بڑے اعلیٰ ادھکاری ہیں جلے کے ایسے پی ہیں جلے کے کپتان ہیں اور جو بھی لوگ ذمہ دار لوگ ہیں ان کا کوئی کسی بھی طرح کا کوئی بیان نہیں آیا ہے اس معاملے کو لے کر فیلال یہ دیکھنے والی بات یہ ہوگی میڈیا بھی انتظار کر رہی ہے سی اس کا کہ کب تک ان کا بیان سامنے آ پاتا ہے اور کب تک یہ لوگ جو اچھ ادھکاری ہیں چاہے لیول نیچلے لیول کے ہوں چاہے اچھے لیول کے ہوں ان پر کیا کاروائی ہو تھی کیونکہ کہنا کہیں منیش صاحب کو بتا دوں کہ ہمیشہ سے پولیس پر آروپ لگتے رہیں چاہے رشوت سے لے کر چاہے ایک حالی میں بات ہوئی تھی کہ ایک آئی پی ایس آئی پی ایس جو ہے فرار ہوئے تھے جی انہیں کئی مہنوں بعد پکڑا گیا ہے کھنن کا معاملہ تھا تو کئی بار کئی سمپتیاں آئی پی ایس کی آئی سیز کی گئی ہیں اس کے باوجود یہ فیلال یو پی پولیس اس بارے میں سنگیان نہیں لے رہی ہے فیلال ابھی تک کسی بھی ہو چلیگاری کا ایسا کچھ بیان نہیں آیا ہے کہ ہم اس بات پہ آ بتا سکیں کہ کیا کچھ اچھے کاروائی ہو رہی ہے جو بھی لوگ دوشی ہیں سکیں اور لیکن حالانکہ مجھے لگتا ہے مانیش کی بہت زلدی ایک بیان آنے والا ہے کہ اگر بات کریں اسپیشل ڈی جی آہ جو پہلے اسپیشل لار ان آرڈر ہوا کرتے تھے پرچاند کمار ان کا بھی بیان سامنے آئے گا بہت زلد کی بہت سرار دکاری ہیں اور کہیں کہیں بیان آئے گا اس کے بعد ہی کاروائی سمبہ ہو چیے جی ساکر اس کا دور پر جانکائی دینے کے لئے دھنواد آپ کا پتہ یوجنا کا بی جے پی کرنے جا رہی ہے لہبارتی سمبیلن لکھنوں سے بڑی خبر آ رہی ہے کینٹ کے یوجنا کا بی جے پی کرائے گی الگ الگ سمبیلن لہبارتیوں کو ایک ساتھ جوڑنے کا بنا رہی ہے میگا پلان ڈبنگوں کی پیٹائی کے بعد پیڑیت پریوار پہنچا ٹھاکوچ گنس تھانے خبر لکھنوں سے تھانے پہنچے پیڑیت پریوار کے ساتھ دروگا نے کی عبدتہ تھانے پہنچے پیڑیت پریوار کے ساتھ دروگا کی عبدتہ کا ویڈیو شوشل میڈیا میں تیجی سے وارل ہو رہا ہے لگ بھنگ آدھا ججن سے ادھک ڈبنگوں نے مل کر کی تھی پیڑیت کی پیٹائی نیائے کی گوھار لگانے خائل آستہ میں پہنچا تھا پیڑیت پریوار پیڑیت پریوار نے پولیس کے حالاتکاریوں سے لگائی نیائے کی گوھار لکھنوں سے بڑی خبر آ رہی جہاں دبنگوں کی پیٹائی کے بعد پیڑیت پریوار پہنچا ٹھاکوچ گنس تھانے تھانے پہنچے پیڑیت پریوار کے ساتھ دروگا نے کی عبدتہ تھانے پہنچے پیڑیت پریوار کے ساتھ دروگا کی عبدتہ کا ویڈیو وائرل ہو گیا ہے لگ بھک آدھا ججن سے ادھک ڈبنگوں نے مل کر کی تھی پیڑیت پریوار کی حد نیائے کی گوھار لگانے گھائی لہوستہ میں پہنچا تھا پیڑیت پریوار اس قبر پہ سمادتہ آویس ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں آویس آدھر درجن سے ادھک لوگوں نے پیڑیت پریوار کے ساتھ مارپیٹ کی ہے جب پیڑیت پریوار تھانے پہنچا ہے ٹھاکوچ گنس تھانے پہنچا ہے تو وہاں بھی ان کے ساتھ عبادتہ کی کیا پورا معاملہ ہے اور پولیس کی اتنی بڑی لاپروائی اور عبادتہ کا جو پکنا سامنے آیا ہے اس پہ کیا ابھی تک ایکشن لیا گیا جی دیکھیں بلکل منیش آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ماملہ تھاکورگن تھانا چھتر کا ہے ایک ایک پرچون کی دکان تھی پرچون کی دکان پہ کوئی دبنگ گئے دبنگوں نے پیسے پیسے نہیں دیے پیسے کو لے کر جو پرچون کی دکاندار کا آروپ ہے کہ انہیں نے پیسے نہیں دی پیسے کو لے کر بات چیت ہوئی کہا تو نہیں کہا تو انہیں دبنگوں نے جو پرچون کی دکاندار ہے اس کو بری طریقے سے مارا پیٹا اور جس کا ٹی سی ٹی ٹی پوٹیج کی سامنے آ گیا ہے اس کے بعد جب رات میں یہ پیڑت پریوار جو اپنا پکس لے کر تھاکو گن تھانے گیا تو وہاں پہ جو دروگا ہے انہوں نے پوری طریقے سے ابھر ستا کی ان کے ساتھ گلت سلوک کیا اور یہ پوری گھٹنا جو ہے یہ سی سی ٹی 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 کیمرے میں کہہ دو گئی تھی جی منی ابھی تک کوئی کاروائی اس آہ آہ پلیز یواغ کے جو عدکاری ہے جس نے یہ عبدتہ کری جس کا ویڈیو برابر شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اس پر ابھی تک کوئی کاروائی کی گئی ہے کیا بڑے عدکاریوں کے سنگیان میں چیز آئی ابھی بڑے عدکاریوں کے سنگیان میں تو یہ آگئی ہے لیکن اگر ابھی ہم کاروائی کی بات کرے منی جی تو اس پر ابھی کوئی کاروائی کی کوئی ایسی خبر نہیں آئی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے کیا ہوتا ہے کیا جو عدکاری ہیں اس معاملے پر کیا سنگیان لیتے ہیں کیا کچھ نکل کر دیکھنے یہ بڑا سوال ہے منی جی محمد اویس یہ پیڑیت پریوار کے ساتھ جو مارپیٹ ہوئی ہے یہ پورا معاملہ کس چیز کا تھا زمین زہداد کا تھا کیونکہ آدھا ججن لوگوں نے مل کے مارپیٹ کری ہے نہیں یہ دبنگ تھا گنڈا تھا یہ گنڈے ٹائپ کا دبنگ آدمی تھا یہ کئی لوگوں کو لے کر جب اس سے کہا سنی ہوئی پرچون کی دیکان پر کستمان کو لے کر اس سے جو ہے پرچون کی دکندار سے جو ہے ایک معاملہ ہوا تھا اس کے بعد جو ہے جب یہ اس کے ساتھ ہوا تو یہ موسیم پرسنل اللہ بوٹ کے عدرش کی دور لکھناو سے خبر ہے عدرش کی دور میں رحمانی اور مدنی شامل تین چار جون کو ان دور میں ہونے والی بوٹ کی بیٹک میں ہوگا چناؤں خالد صف اللہ رحمانی کے نام پر لگ سکتی ہے مہر بوٹ میں موجود مہا سچیو ہیں مولانا خالد صف اللہ رحمانی یوپی مدرسہ سکشا بوٹ کی پریشا شروع لکھناو سے بڑی خبر ہے مدرسہ بوٹ کے چیئرمین کا عوچنگ نرشن چیئرمین کے نرشن سے مدرساؤں میں ہر کم نگل وین پریشا کرانے کے لیے نکلے چیئرمین بوٹ کے چیئرمین کر رہے ہیں مدرسوں کا دورہ پرانے لکھناو کے ایرم نسوان اسکول پہنچے چیئرمین دلی انسیار سمیت گازی آباد میں چھائے گھنے بادر خبر دلی سے آ رہی ہے تبتی دھوپ سے مل سکتی ہے لوگوں کو راحت دلی انسیار میں بارش کی سمبھا ہوں آج ہو سکتی ہے دلی انسیار مبارش بارش سے کسانوں کو مل سکتی ہے بڑی راحت لکھناو وکاس پرادی کران سے بڑی خبر آ رہی ہے ایک ہی کرسی پر سالوں سے جمع عبینتہ ہٹا جائیں گے لڈی اے نے شاشن کو پہنچائی عبینتہوں تتہ آفسروں کی سوچی تین سال کا کارکار پورا کر چکے عبیاء اردکاریوں کا ہوگا تباتلہ سبھی عبینتہوں کی سوچی شاشن تک پہنچیں تباتلہ نیتی کے تحت عبینتہوں کا ہوگا اس تھانہ انترہ موسیقی موسیقی موسیقی